ہیری بروک اور جو روٹ نے چوتھے دن کی پاکستان ٹیم کی مٹی پلید شرمناخ ہار کی کگار پر کھڑا پاکستان پاکستان ٹیم اس سوکت خوف جدہ ہے پاکستان ٹیم کی ستھی خوف ناک ہو چکی ہے پاکستان ٹیم ایسا محشوش ہو رہا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اپنے سب سے برے دور سے گجر رہی ہے پاکستان ٹیم سے یہ آسا کی جاتی رہی ہے کہ بھئیہ یہ کسی بھی نوسکھیے ٹیم سے ہار سکتے ہیں لیکن یہ بھی آشا یہ بھی امید جتائی جاتی تھی کہ بھئیہ یہ بڑی بڑی ٹیموں کو مات دے سکتے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کا اتنا برا حصر اتنی خرابستیتی اپنی سرجمی پر کبھی نہیں تھی جو اس وقت ہو رہی ہے پاکستان ٹیم جوج رہی ہے سنگھرس کر رہی ہے اور ان کے لڑاکے ہتھیار ڈالتی ہو نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی کہاں اپنی سرجمی پر یعنی جو عجت ان کی لوٹی جا رہی ہے جو شرمنہ کھار وہ جھیل رہے ہیں اپنے ہی کرکٹ پرسنسکو کو آگے یہ بھئیہ نہ گوار گجرے گا کرکٹ پرسنسکو کو یہ نہ گوار گجرے گا پی سی بی کو یہ نہ گوار گجرے گا کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جو پاکستان ٹیم کو اچھے استطیتی میں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان ٹیم چوتھے دن بری طریقے سے پچھڑی ہوئی نظر آئی پاکستان ٹیم کے گھت باجوں کے پاس ہیری بروک اور جو روٹ کا کوئی جواب نہیں تھا اپنے من سے اپنے انداز میں جو روٹ جب چاہتے تھے چوکہ بٹوڑتے تھے جب ہیری بروک کا من کرتا تھا جب ان کا انداز ہوتا تھا وہ چوکہ نکال لیتے تھے اور ہیری بروک نے تو حد کر دی ہیری بروک نے بھئیہ ملتان پر تہرہ ستک لگا دیا اور وہ ملتان کے سلطان بن گیا برین سیواک کا ریکارڈ توڑا برین سیواک تین سو چو سٹھ گیدوں پر یہاں پر ستک لگائی ہوئے تھے تو ہیری بروک نے تین سو ستر رنوں کی پاری ماتر تین سو دس گیدوں پر کھیلی اور سب سے تیج ملتان کی پچھ پر تہرہ ستک لگانے والے کھلاری ہو گئے وہیں اگر ہم بشو استر کی بات کریں تو سب سے تیج تہرہ ستک اب وہ دوسرے نمبر پر مارنے والے کھلاری ہو گئے ہیں حالانکہ برین سیواک کا اوبرال ریکارڈ اون ہی ٹوڑ پائیں برین سیواک تین سو گید کم گیدوں پر تہرہ ستک لگائے ہوئے تھے تو ہیری بروک نے تین سو دس گیدیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیری بروک نے جس طریقے کی لا جواب بے مشال ادبود اوشوشنی پاری کھیلی ہے اس کے کارر یہ ادبود ریزلٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ اوشوشنی ریزلٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ جو انگلینڈ کی بیج بال والی سیلی ہے یہ ہمیشہ یاد کی جائے گی اور یہ مجبور کرے گی باقی ٹیموں کو کہ تیسٹ کرکیٹ کو نئے انداز میں کھلیے نئے طریقے سے کھلیے تیسٹ کرکیٹ وہ ٹک ٹک والا کرکیٹ اب نہیں رہ گیا ہے بلکہ ٹیسٹ کرکیٹ میں آپ کی سوچ ہونا چاہیے کہ ہر گین پر کیسے رن بٹور آ جائے اس کا بریڈام یہ ہے کہ پہلے پاری میں پاکستان ٹیم پانسو چھپن بناتی اور یہ سرکشت سکور ہے کوئی ٹیم پانسو چھپن بنا لے جائے ایسی بیٹنگ پر تو ایسا مشروض کرتی ہے کہ بھائیہ اب مقابلہ بہت ہوگا تو ڈرا ہوگا نہیں تو جیتیں گے لیکن یہاں پر دیکھئے اتنے تابر توڑ انداز میں انگلینڈ ٹیم کھیلتی ہے ایک سو انچاس اوبر میں پانسو چھپن پاکستان بناتا ہے تو ڈیڑھ سو ماتر اوبروں میں آٹھ سو تیسرن انگلینڈ بنا لیتا ہے اور یہ اس وقت مقابلہ جیتنے کے کگار پر آ کر کھڑے ہو گئے پاکستان ٹیم ایک سو باؤن پر اچھا ہے وہ تو انتیم بکٹ کی سازداری لگ جاتی آٹھویں بکٹ کی انہی تھا بہت حالت خراب تھا ایسا محشوش ہو رہا تھا کہ آل آؤٹ آج ہی پاکستان ٹیم ہو جائے گی ہیری بروک جو روٹ کے بیچ بہت بہترین بہت ایتیا سکھ سازداری ہوئی 454 رنوں کی انہوں نے انگلینڈ کو ایک دم مجبوط ستی پر ستی میں رکھ دیا ہے اور ابھی پاکستان کو 115 رن چاہیے لیڈ پھر اس کے بعد وہ دیں گے اتارنے کے لیے پھر لیڈ دیں گے دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ کیا کچھ حجوبہ کر پائے کہ یہ جو سازداری ٹکی ہوئی ہے کتنی لمبا چل پائے گا اور کہیں پاکستان پاری سے نہ ہار جائے بہت اب شرمناک شرمشار کر دینے والی ہار ہوگی یہ اپنے آپ میں احتیحاسی خار ہوگا 556 بن بنانے کے بعد پاری سے اگر آپ ہار جائیں تو پھر سوچنے والی بات ہوگی ویچارنے والی بات ہوگی پاکستان ٹیم میں اوپر سے نیچے تبدیلی کرنے والی بات ہوگی پاکستان ٹیم کے لیے ابھی بھی برا سمجھ چل رہا ہے بابا راجم لگتار آؤٹ آف فارم دکھائی دے رہے ہیں بابا راجم جن کے اوپر کافی امیدیں رہتی ہیں پاکستان ٹیم کی وہ بابا راجم بھی پھلوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اسکورکارڈ کی بات کریں تو روٹ 262 بناتے ہیں ہر ایبرک 317 بناتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی گیتباجوں کی یہاں پر چرچہ بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں پاکستان ٹیم کے بھلے باشوں کی بات کریں تو شفیق خاتا نہیں کولتے ہیں سہیاں مییوب پچیس مسود گیارب بابا راجم پانچ سو سکیل انتیس ریجوان دس آگا سلمان اکتالیس آمیر جمال یہ دو کھلاری 27 رن بنا کر ٹکے ہوئے ہیں 70 رنوں کی ان دونوں کے بھی سازداری ہوئی ہے جس نے پاکستان ٹیم کی نا کبھی بچائی ہے اجت بچائی ہے انتھا آج ہی آل آؤٹ ہونے کے کگار پر کھڑے ہو گئے تھے دیکھنا دلچسپ رہے گا کل کب تک مقابلہ چلتا ہے پاکستان کے گیتباج کس طریقے کی کل گیتباجی کرتے ہیں اور کتنا لیڈ لے پاتی ہے پاکستان اگر کچھ عجوبہ ہوا اگر اچھی بھلے باجی ان کے دوارہ ہو گئی کمنٹ کر کے بتائے گا کہ یہ مقابلہ کون جیتنے والا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ریپورٹ میں تب تک آپ اپنا دھیان دے سرکشتر ہیں سستر ہیں مستر ہیں جائیں جائے بھارت اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جوڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں